ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سکندر کی دلی مراد جو اس نے صرف اپنے دل تک محدود کر رکھی تھی کس طرح سے بغیر کچھ کیے اور انچاہے پوری ہونے کو ہے آتا ہے شوکت سمی کے پاس اپنے بیٹے راہیل کا رشتہ لے کر صرف اور صرف سبین کے کہنے پر جس کی بنا پر شائستہ بھی بہت زیادہ حیران و پریشان ہے کہ ایک دم شوکت کو ایسا کیا ہوا کہ وہ راہیل کا رشتہ علینا کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا کل تک وہی شوکت جو ماننے کو تیار نہیں تھا اور راہیل کو کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے وہ سمی کی بیٹی کو بہو بنا کر نہیں لے کر آئے گا شوکت ہو جاتا ہے تیار اور اپنی پوری فیملی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے سمی کے گھر پر علینا کا ہاتھ مانگنے کے لیے ملتے ہیں شوکت اور سمی دشمنی کو ہتم کر کے دوستی کی شروعات کرنے کے لیے وہی پر جب شوکت سمی سے علینا کا ہاتھ مانگتا ہے تو سمی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ تم وہی انسان ہونا جس نے میری بہن پر الزام لگائے اور بختان لگائے کیا گارنٹی ہے کہ تمہارا بیٹا وہی تاریخ نہیں دہرائے گا اس بات پر شوکت سمی کو کہتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس کی بنا پر تمہیں یقین آ جائے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا بلکہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو میں بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا کہتا ہے سمی کہ ایک طریقہ ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر یہ طریقہ اپنا لیا جائے تو میرے دل کو تسلی رہے گی شوکت کہتا ہے تم جو کہو گے مجھے وہ منظور ہوگا تم بتاؤ تو صحیح اس بات پر سمی کہتا ہے شوکت سے کہ اگر میری بیٹی تمہارے گھر پر بہو بن کر جائے گی تو شرط یہ ہے کہ تمہاری بیٹی بھی میرے گھر پر بہو بن کر آئے گی جب سنتی ہے رباب یہ بات تو اس کے پیروں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے کیونکہ وہ کرتی ہے فاروخ کو بے تہاشا پسند اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ فاروخ اس سے بلکل بھی محبت نہیں کرتا بلکہ اس کی دولت کی خاطر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے تاکہ اس کی تامام ترجائیدات ہڑپ کر سکے وہیں پر دوسری طرف جاتا ہے راہیل جیولر کے پاس وہاں پر جا کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ رباب بھی جیولر کے پاس آئی تھی راہیل کہتا ہے جیولر سے کہ پھر تو یقینا میری بہن اچھی خاصی شاپنگ کر کے گئی ہوگی لیکن جیولر بتاتا ہے کہ آپ کی بہن اس بار کچھ خریدنے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے آئی تھی جب سنتا ہے راہیل یہ بات تو وہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا ہے اور دوسری بات جب وہ دیکھتا ہے نیک لیس ڈائیمنڈ کا تو اس کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ سیدھا اپنے والد شوکت کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے شوکت راہیل کو تمام تر حقیقت بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے رباب ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اب تک وہ اس پر پتہ نہیں کیا کچھ لٹا چکی ہے یہاں تک کہ پانچ لاکھ کا چیک بھی وہ اس سے لے جا کر اس لڑکے کو دے چکی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس لڑکے کو دے چکی ہے مجھے تو یقین ہے کہ وہ لڑکا رباب کو صرف لوٹنے کی خاطر اس سے محبت کا ٹھونگ کر رہا ہے میں نے ہی سمجھ پا رہا کہ میں رباب کو کس طرح سے سمجھاؤں لیکن جب سمی کرتا ہے شوکت سے اس بارے میں بات تو شوکت کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے شوکت دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اگر واقعی میں اس کی بیٹی رباب کا رشتہ سیکندر کے ساتھ ہو جائے تو اس کی تمام تر پریشانی ختم ہو جائے گی کیونکہ شوکت سیکندر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہے اور شوکت کی نظر میں سیکندر ایک بہت ہی اچھا انسان ہے اور اس سے بڑھ کر اسے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے تو شوکت بغیر کسی دیر کے مان جائے گا لیکن رباب کیا رییکٹ کرے گی اور کس طرح سے شادی سے انکار کرے گی یا پھر شادی کر لے گی اپنے والد کی خاطر کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہی ڈراما سیریل چال